بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجماعین اما بعد سامین اگرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں اللہ کا شکر ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے چالیس حوالجات کا تحقیقی جائزہ میں دو سال سے اس کام پر لگا ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتہ پہلے یہ کام مکمل ہوا ہے اور کتاب تیار ہو چکی ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ کے سامنے ہے فوزت دارین فی دفاع الشیخین ابو بکر عمر کے دفاع میں دونوں جہان کی کامیابی شہادت فاطمہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے دلائل کا تنقیدی جائزہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے چالیس حوالجات دکھائیں ہیں الگ سے ان کی کتاب بھی ہے مسائب فاطمہ کے نام سے اس میں انہوں نے بتطیب کتاب نمبر ایک کتاب نمبر دو کتاب نمبر تین اس طرح سے اہل سنت کی کتابیں بظاہر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہ سنی موررخین ہیں جو اپنی کتابوں میں سیدہ فاطمہ کی قتل کی بات کر رہے ہیں اور شہن کریمین کے اس جرم کو بیان کر رہے ہیں ہم نے ایک ایک روایت کا ایک ایک اکتباس کا جائزہ لیا ہے دکت نظر کے ساتھ علم تاریخ کی روشنی میں علم حدیث کی روشنی میں فن رجال کی روشنی میں علم و عقل کے مسلمات اور علم و اخلاق کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں اس واقعہ کا تجزیہ کیا ہے اور اس کتاب کے اندر میں نے وہ دلائل دیئے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخی طور پر ثابت ہی نہیں ہے چیلنج تو میں نہیں کرتا ادنا سا طالب علم ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کائنات کا صدقہ ہے ان کی رضا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کار خیر کے لیے قبول فرمایا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہیں لیکن میں شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں شیعہ علباء کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اصول کی روشنی میں علمی مذاکرہ ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے تو اپنی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس کے اندر جو دلائل میں نے دیئے ہیں تاریخی طور پر علم تاریخ کی روشنی میں کہ سیدہ کی نسبت سے یہ واقعہ شیخین کریمین پر جو اعتراض ہے یہ کسی صورت ثابت نہیں ہے میں تھوڑا سا اس کتاب کا آپ کو تعارف بھی کروا دیتا ہوں اس کی فیرست پر اگر آپ گھور کریں تو ہم نے اصول اور مبادی پر تفصیل سے بحث کی ہے اس میں میں نے دین سے متعلق چند گزارشات کی ہیں اس کے بعد حصہ دوم میں مبادی تدبر تاریخ اس پر میں نے بات کی ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ نئی بات ہے ایک نئی تحقیق ہے لیکن ماضی کی علمی روایت سے الگ ہو کر بات نہیں کی تاریخ کو جاننے والا تاریخ کا ہر طالب علم سرف نظر نہیں کر سکتا اکہ دکہ کوئی علمی کمزوری ہو آپ کا حق ہے آپ ضرور اصلاح فرمائیں اس کے بعد خبر متواتر اور خبر واحد پر میں نے بحث کی ہے کہ اسٹیبلشت ہسری کیا ہوتی ہے اور اس کے زیل میں تفصیلات جو ہمیں موصول ہوتی ہیں انہیں اخبار آہاد کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس پر میں نے بحث کی ہے اور اس کے بعد پھر کتاب ایک دو تین جیسا کہ نقوی صاحب نے اپنی کتاب میں ریفرنس دیا اس میں وہ دھمکی والی روایت بھی ہے کہ سیدنا فاروقعظم کی طرف ایک روایت منصوب ہے کہ انہوں نے سیدہ کائنات کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اسلم العدوی کی یہ روایت ہم نے اس کا تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے اس کے بعد سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہ یہ کم سینی میں وفات پا گئے تھے نقوی صاحب نے حوالہ دیا المعارف کا کہ وہاں پر فحالکہ کے الفاظ ہیں کہ حلاک ہو گئے تھے میں اس پر گرومیٹیکلی بھی بات کر سکتا تھا کلام عرب کی روح سے لیکن میں نے نہیں کی بات بہت طویل ہو جاتی میں نے مزید علماء سیر علماء تاریخ جو مغازی پر جنہوں نے کام کیا ہے انصاب پر جنہوں نے کام کیا ہے سارے حوالے میں نے نقل کر دیئے ہیں جمع کر دیئے ہیں کہ اکثر مورخین جمہور کہنے بے شک بلکہ میں تو اس پر اتفاقی مسئلہ ارز کروں گا کہ سیدنا محسن بچپن میں فوت ہوئے تھے شکم مادر میں ان کی شہادت کی کوئی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور ایک حوالہ میں نے شیعہ کتاب کا بھی دیا ہے منصوب ہے کہ وہ سنی ہے لیکن اصلاً وہ شیعہ ہے چلیں آپ اس کو بھی منصوب کر لیں کہ شیعہ سنی دونوں میں یہ منصوب ہے تو جو بندہ خود مختلفی ہو اس کی طرف سے ہم کون سی بات قبول کریں اس کے بعد جو اصل تحقیق ہے جس پر مجھے ایک سال لگا وہ ہے مسئلہ فدق حدیث فدق کے زیل میں فغضیبت فاطمہ کے جو الفاظ ہیں کہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی یہ ادراج زہری میں سے ہے اس پر میں نے سیر حاصل کلام کیا ہے اور ایک ایک روایت کا جائزہ لیا ہے اور اس میں اکہ دکہ روایتیں ایسی بھی جس میں قالت کے الفاظ ہیں قالہ کے الفاظ نہیں ہیں اس پر بھی میں نے سیر حاصل بحث کی ہے تو دوستہباب ضرور اس کا متعلیہ فرمائیں اور جو دوستہباب اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا اس پر رابطہ کریں ضرور اس کتاب کا متعلیہ کریں اور جہاں کہیں آپ کو کمزوری نظر ہے ضرور ہم سے رابطہ کریں علم کل کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا کہ میں نے اگر تحقیق کر دی ہے تو میں نے اب حرف آخر ہے قرآن مجید خلطی سے معصوم کتاب ہے اور وہی قول فیصل ہے اور حرف آخر ہے باقی ہر طالب علم اپنی سمجھ کے مطابق حقائق کا ادراک کرتا ہے میں نے ایک کوشش کی ہے آپ ذرا ضرور اس کا متعلیہ کریں حوصلہ افضائی فرمائیں کہیں کوئی سکم ہے کہیں کوئی کمزوری ہے ضرور ہمیں اس سے متعلیہ فرمائیں تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو فون نمبر پر بتا دی جائیں گے سکرین پر بھی میں وہ پوسٹ اٹیچ کر دوں گا تو آپ ضرور رابطہ فرمائیں اس کتاب کا متعلیہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں رجوع الالحق نصیب فرمائیں السلام علیکم